شاہین صاحب یہاں پہ ایک طرف سیاسی خبریں چل رہے ہیں اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں ام سوری ٹو سی وہ کہہ رہے ہیں واحد غدار ہیں پہلے تو آپ کے چیئرمن کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں وہ اس میں جیل میں تو یہ کیا سلسلہ ماجرہ چل پڑا ہر حال ہے میں ان چیزوں کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو within 10 منٹس اس کو کلیر کر دیا اور انہیں اپنی ٹویٹ سے فاضح کر دیا اور انہیں کہا جی پاکستان میں پی ٹی آئی کے پانچ ترجمان مقرر کیے گئے ہیں ایک تو کل لا پتہ ہو گئے پھر ابڈیکشن ہو گئی ان کی فروخ حبیب صاحب ہے میں ہوں ان میں گوہر ہے اس میں علی محمد خان ہے اور اس میں رعو فحسن صاحب ہے وی آرڈی سپوکس پرسن اور انہیں پانچ منٹ کے اندر ہو کلیریفائی کر دیا افیشل ٹویٹ دے دیئے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کون میرے اوپر الزامات لگاتا ہے اور کون نہیں لگاتا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو پرواہ کرتا ہوں میں ایک بڑی کاز کے لئے کام کر رہا ہوں عمران خان کا پیغام پی ٹی آئی کا پیغام میں نے پبلک تک پہنچانا ہے اور میں نے اس ملک مہنولہ فلو قانون کی حکم بنانی اور آئین کی جس طرح پامالی آج ہو رہی ہے جس طرح بنیادی حقوق موطل ہیں اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو اگر انڈلج کروں گا تو پرابیبیلی کہ میرے راستے میں رکاپ کے پیدا ہوں گی میں اس کو پرابیلی نہیں سمجھتا کہ میں جواب ہوں اس میں آپ سمجھتے نہیں کہ سر اگر قانونی جو ٹیم ہیں اس کے اختلافات اس طرح پر ڈسکس ہوں گے تو خان صاحب کے جو اپنے مقدمات ہیں ان پر منفی اثر پڑے گا نہیں ہے قانونی ٹیم کے سربراہ ہیں حامد خان صاحب اور ان کی سربراہی میں کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہفتہ دس دن پہلے بھی ہوئی ہے ہم ہر کیس ٹو کیس بنیاد پر وہ سارے کیسز ڈسکس اور ڈیل ہو رہے ہیں ان میں شیر عفضل صاحب نہیں ہیں تو اس لیے یہ بات ہی نہیں ہے ٹک ٹاک پہ تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ ٹک ٹاک والے وکیل ہیں کچھ وکیل ٹک ٹاک والے بھی شاید ہونے چاہیے بہرحال کل ٹیم کے ہماری میٹنگ ہوئی ہے حامد خان صاحب اس کے سربراہ ہیں وہ اس کو آرگینائز کر رہے ہیں ظاہر ہے پہلے تو عمران خان صاحب خود کرتے تھے جب تک وہ جیل سے باہر تھے ساری چیزوں کو خود ہینڈل کرتے تھے کہ کون سا کیس کس کو دینا ہے ان کی اجازت سے ہوتا تھا ظاہر ہے ایکسیس اتنا مشکل ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے نومنیٹ کر دیا ہے حامد خان صاحب کو اور وہ ڈیل کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم میں کے کس طریقے سے مقدمہ کو لے کے چلنا ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اب تک زمانت ہو جانی تھی اگر صحیح طریقے اس طریقے سے مقدمات کو لے کے چلا جاتا ہے یہ ساری افواہیں اور فضول باتیں اس کو بہرحال ہمارے بڑے کامپیٹنٹ ہینڈل کر رہے ہیں سارے وکیل اور کوئی ایک مقدمہ تو ہے نہیں اس لیے ڈسٹیبیوشن آف ورک ہے اور اس ڈسٹیبیوشن آف ورک کے ذریعے سارے لوگوں کو اپنے اپنے جو ایسائنڈ ڈیوٹیز ہیں ایسائنڈ کیسز ہیں وہ ان کے اوپر بیسٹ ایفورٹس کر رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ ججز کمپرومائز ہوں گے مجھے بتائیں خاجہ آرس کتنا اچھا وکیل ہے بھائی وہ جو متاسب جج تھا ہمارے دولاور اس نے کیا کیا اگر وہ فیصلہ کرنے پر تل جائے بغیر سنے بغیر آپ کی لسٹ آف ویٹسز لیے بغیر آپ کا پوائنٹ آف یو سنے اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے کر دینا ہے تو آپ نے کچھ ڈنڈا تو نہیں مارنا نا آپ نے قانونی چارہ جوئی کرنی ہے اور قانونی چارہ جوئی ہے کہ جب ہم یہاں ہیں سامات آئی کٹ کے چیپ جسل صاحب نے کہا جی میں اس کو چار دن اندر اندر فیصلہ کروں گا ہم نے کہا جی آج کر دیں آرڈرز آپ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی چار دن میں فیصلہ کروں گا آپ پتہ کتنے دن ان بعد فیصلہ آیا پچیس دن کے بعد اس دوران انہوں نے سائفر والا وہ قدمہ دچ کر کے اس میں ڈال دیا نام اور ہمیں پتہ ہی نہیں جس دن زمانت ہوتی ہے اس دن دوپیر کے بعد وہ انڈیٹڈ ایک گروپ کار پبلش ہوتی ہے پورے میڈیا میں یہ بھی نہیں پتا کہ میڈیا سے تو ہم سوچ تو پوچھ نہیں سکتے کہ کون ان کو دیتا ہے بارال وہ آگئی اور اس کے نتیجے میں نہ دیکھیں فیزیکل ریمانٹ دینا ہو یا جوٹیشل ریمانٹ دینا ہو اس کے لیے ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے اور اس کے وکیل کا بھی کوٹ میں نہ کوٹ میں حاضر ہوئے نہ کوٹ کو پتہ ہے کوٹ سے گئے سائن کرا لیا اور وہ بھی انڈیٹڈ اور اس کو جیل میں ڈال دیا تو اگر چچس کمپروائز ڈھونگے تو آپ یہ کہیں گے لیگل ٹیم کے بندے نے جی جلدی زبانت کرا لی یا بعد میں کرا لی کیا وکیل نے ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ ہر حال میں ہم نے اٹھا کے لانا اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم ایک سیکنڈ بھی مران خان کو جیل میں نہ لینے دیں